موسیقی 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 میرے ڈس موسیقی خلال destار موسیقی 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 موسو رون موسیقی سب سے پہلے تو آپ اگر اپنے بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیمیکل ہیڈ ڈائیس لگانا بند کریں یہ بہت زیادہ ڈینجر اور ہامفول ہو سکتے ہیں ہیڈز کے لیے تو سٹوپٹ نہ ہو آپ اپنے بالوں کو پھر سے کالا کر سکتے ہو دب آپ اگر یہ ہیڈ ڈائیس لگانا چھوڑ دے تو تو آپ سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہمارے جو پہلے کے فائٹ والے ان کو کالا کر سکتے ہیں تو کیسے تو آئیے بتاتی ہوں میں آپ سب کو اسی ویڈیو میں سو اسلام علیکم ویوبرز روو بیوٹی ٹیپس میں آپ سب کا موسٹ ویلکم ہے سو اس جنب پہ ملتے ہیں آپ کو ہیر کے سکن کےر اور باڈی کے سرلیٹڈ ویڈیوز تو آپ سب کو ایسی نئے نئے ویڈیوز کے لیے میرے چینلی سے میرے چینل کو سسکرائب کرلو اور بازو کا بیل آئیکن دہا کے اور نوٹیفیشن کو آن کر دو اور انسٹا پہ جا کے فالو کرلو اور لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا اور ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کے ہے دو پارٹ تو پارٹ ون میں آپ سبی کے بالوں کو ہم چوکلیٹ ڈاک براؤن کریں گے اور پارٹ ٹو میں ہم کریں گے آپ کے بالوں کو جیٹ بلائک تو ابھی تو ہم چلتے ہیں پارٹ ون پہ تو آپ کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں بھی کرنے آپ سبی لگ چاہتے ہیں کہ پارٹ ٹو کی ویڈیو جل سے جل اپلوڈ ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کرلو آپ سبی کو پہلے نوٹیفیکیشن آئے گا جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ سبی لگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جڑ سے ہی کالے اگئے تو میں نے یہاں پہ آئی بٹن میں لگائیے اس چوٹ ویڈیو میں میں نے بتایا کہ آپ کیا چیز انٹیک کرنے سے اپنے بالوں کو جڑ سے کالا کر سکتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا تو اب ہی ہم چلتے ہیں ہماری ریمیڈی کی طرف تو ناو لیٹس پریپیر ڈا بلاک ہیر ریمیڈی تو اس ریمیڈی کو پریپیر کرنے کے لیے آپ سبی لگ ایک پین یا تو پھر باول لے اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے ون کپ آف ووٹر کپ کا میجرمنٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا کپ لیا ہے تو اگر آپ کے پاس چھوٹی کپ ہے تو آپ دو کپ دال لینا دو کپ کے اتنا پانی دا دیں اس ووٹر کو ہم یہاں پہ آپ کو فلیم کو آن کر لینا ہے اور اس کو پکنی لینا ہے تھوڑا سا ہم نے بوائل لانا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر آٹ کروں گی ویچھے سینہ لیف سینہ کا پتہ اس کے میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ گوڈنیس شیئر کیا کہ یہ کتنا زیادہ فائدہ من ہے تو ہاف کپ کے اتنا لے لینا ہے اور یہ ہمارے ہیر کے لیے ڈاک کے کلر لیتا ہے تو پتہ ہی ہے تو اس لیے میں دا رہی ہو آپ اس کے علاوہ آپ اس کے سبٹیٹیوٹ چائی پتی بھی دال سکتے ہیں باقی دوسرے چیزوں کا کوئی سبٹیٹیوٹ نہیں ہے سب چیزیں سیمی دالیں اس کی جگہ آپ دوسرا دال سکتے ہیں سو اس کو ہم پاس سے دس منٹ کے لیے بوائل ہونے رکھ دیں گے دھاپ کر کے سو پکا لیں گے جب تک ہم پیپریر کر لیتے ہیں ہمارے بلیک خیر پیک کے لیے کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک آئرن کا ہی باؤل لینا ہے آئرن کی ہی کڑائی لیے میں نے اس کے اندر میں آئڈ کر رہی ہوں ہینا مہندی ہاف کپ ہینا ہمارے بالوں کو سٹرونگ بناتی ہے اور بالوں میں تھکنس آتی ہے اور ہمارے بالوں میں ایک خوبصورت سا کلر بھی دیتی ہے تو ہاف کپ کا آپ کو یہ دال لینا ہے ان سیکنڈ ہم اس کے اندر دال لیں گے ون کپ آف انڈی کو پاوڈر اوکے انڈی کو پاوڈر آپ سے بھی لوگ نے دیکھا ہوں گا اور مارکٹ میں یا تو پھر بنسال کے لکان پر کہیں سے بھی یا تو پھر آئل لائن سے آپ خرید سکتے ہو یہ بہت زیادہ اچھا ہے یہ ہمارے ہیر کو بلاک کرنے میں مدد کرتا ہے ایک نیچرل ڈائی ہے یہ جو کہ آپ کی بالوں کو کالا کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے پارٹ ٹو آپ کو ضرور دیکھنا ہے پارٹ ٹو میں یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے کہ یہ صرف ہمارے بالوں کو کالا ہی نہیں ہیر کوت کو بڑھاتا ہے اور آپ کی بالوں میں سے ڈینڈرف کو بھی ریموف کرتا ہے اور بالوں کو سٹرونگ بناتا ہے تو آپ کو ہاف کپ ہینہ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ون کپ انڈی کو پاوڈر ہی لینا ہے یعنی آپ پانچ چمچ ہینہ لیف کا پاوڈر لے رہے ہیں تو آپ کو دس چمچ آپ کو یہ انڈی کو پاوڈر لینا ہے اب ہم ان سارے چیزوں کو اچھے سمس کریں گے تو یہاں پہ ہمارا سرنا لیف کا وارٹر ریڈی ہو گیا تھا اچھے سے بوائل ہو گیا تھا کلر بھی اچھے سٹین آؤٹ تو آپ کو اس کو سٹین کرنے کے آپ کو اسی پانی سے یہی پانی سے ہمیں اس کو مکس کرنا ہے یہی پانی کو آئٹ کرنے سے ڈا کر کلر آئیں گا اس کے بعد ہم اس کے انڈر آئٹ کریں گے ون لیمن کا جوز اگر آپ کے پاس بڑا لیمن ہے تو ہاف ڈال لینا اس سے کیا ہوں گا کہ کلر کو پکڑ کے رکھیں گا برخرا رہیں گا اور بالوں میں اور بھی اچھا کلر آئیں گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہی جو ہمارا سینہ لیف کا پاوٹر ساری وارٹر بن کے ریڈی ہے اس کو ہی ہم ڈال کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس آپ کو بہت ہی اچھے سے کرنا ہے اور پانی بہت زیادہ بھی نہ ڈالے اور بہت کم بھی ڈالے پانی آپ حساب سے لیے جتنا لگے یہ زیادہ ہو گیا تو یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائیں گا نہ تو موٹا ہو جائیں گا تو آپ کو ایسا پیسٹ بنانا نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ موٹا تو اب ہم تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے پانی دال کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ کے پالوں میں ایک دم ڈاکر براؤنڈ کلر دے رہا ہے تو آپ صرف دیکھ سکتے ہیں ایک دم تھک پیسٹ بن رہا ہے ابھی میں اس کے اندر اور وارٹر ایڈ کروں گی اور اس کو ایک اچھا سا پیسٹ لائک کنسسنسی ہم اس کی اچھے سے بنا لیں گے نہ زیادہ تھک نہ زیادہ تھن اور یہ ہینا پیسٹ ہم ہمارے ڈرائی ہیر پہ ہی رہائیں گے اویلی ہیر پہ نہیں لگائیں گے اور ویسلی سب کو پتائی ہوں گا کہ ہمارے ڈرائی ہیر میں ہی کلر دیں گا میں نے سرک کے بالوں میں ہی کلر آئیں گا اویل والے بالوں پہ کلر نہیں آئے گا تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک پیسٹ لائک کنسسنسی میری بند کے ہی ریڈی ہو گئی تھی اور آپ سے بلک یہاں پہ دیکھ ساتے کتنا زبردستا کلر اور کتنا زبردستا یہ دیکھ رہا ہے اور یہ بلاک ہیر پیکس آپ کے بالوں کو کالا ہی نہیں کرتا آپ کے بالوں میں شائن لاتا ہے ڈینسٹی کو انپروف کرتا ہے اور ہیر پول کو کم کرتا ہے اور ہیر پولت میں ہی مات کرتا ہے کیمکل سے بہت زیادہ اچھا ہے کیمکل تو آپ کے اتنے سارے نقصان کرتا ہے یہ تو فائدہ ہی فائدہ کرتا ہے کیونکہ ہوم ریمیڈیز ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ کرتا ہے اور نیکسٹ جو بھی یہ ہم جو سینہ لپکاو ہم نے وارٹر جو منعا تھا یہ بچ جاتا ہے تو آپ کو اس کو رکھنا ہے یہ صبح میں کام آئیں گا تو یہ تھک ہو جانے کے بعد ہم اس کو وہ کرنے کے لیے سوڑا سا بڑا بڑا کنسٹینسی کرنے کے لیے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی پیپرمنٹ ایسنشن آئل اگر آپ کے پاس یوکیلپٹس آئل ہے یا تو پیر ایسنشن آئل ہی ہے یوکیلپٹس تو وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں نہیں ہے تو کلوپ آئل بھی آٹ کر لینا اتنے سارے آپشن کوئی نہیں تھا میں دیتی ہوں تو لائک ضرور کرنا اسی بات پر ویڈیو کو تو اس کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر لے کے آپ کو اس کو اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بری رات آپ کو اسے رکھنا ہے دو تین گھنٹے رکھنا نہیں ہے اوور نائٹ ہی رکھنا ہے نیکسٹ مورننگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنہ زیادہ کالا ہو گیا ہے گرین جا کے ایک دم بلیک ہو گیا ہے تو لوہے کی کڑائی کا یہ ہی کامال ہوتا ہے پورا جو ہے نا آپ کا پیک یہ کالا ہو گیا اور آپ سلوک یہاں پہ لیکویڈ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دم بلیک دکھ رہا ہے یہ لیکن آپ کو ڈاک براؤن کلر دیں گا نیکسٹ سیکنڈ پارٹ میں ہم ہمارے پورے بالوں کو جو وائٹ بال تھے ان کو پہلے براؤن کر رہے ہیں چوکلیٹ براؤن اس کے باتھ ہم بلیک کریں گے یہاں پہ ہم آپ کو سوپے اٹھ کر کے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتن زیادہ یہ بہت زیادہ تھک نوٹ لگ رہی ہے تو اس کے اندر میں اٹ کر لوں گی وہی والا وارٹر سینہ لیوک کا وہ اٹ کر کے ہم میکس کر لیں گے اچھے سے میکس کر کے آپ کو اچھا سا پیسٹ بنایا ہے جیسے آپ اچھے سے اپنے بالوں پر لگا سکو جس اکے تو ریڈی ٹو اپلائے دیس تو آپ کو گیا کرنا ہے اپنے ڈرائی ہیٹ پر اس کو اپلائی کرنا ہے پورے بالوں میں اپلائی کرنے کے بعد اچھا سا ایک بن بڑائینا ہے پورا سکیلپ کور کرنا ہے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے بیسٹ ریزل کے لیے سن لیا آپ نے دو گھنٹے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نہیں چلے گا اس کو لگانے کے بعد شیمپو بھی نہیں کرنا ہے ایسے ہی صرف رنس آف کرنا ہے اور کچھ اس طریقے کا آپ کے بالوں میں چوکلیٹ براؤن ٹائپ اگر آپ کو پورا کالا کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پارٹ ٹو کرنا پڑے گا پارٹ ٹون کر کے چھوڑنا نہیں ہے پارٹ ٹو کرنا ہے یہ آپ نے آج اگر آپ نے یہ کیا تو دوسرے دن ہم پارٹ ٹو کریں گے مینس پارٹ ٹو کا جو ہر پیک ہے وہ لگیں گے سو دیکھا گئیس ہمارا کتنی جلدی سے نیچرل ہیڈ ڈائپ بن کے ریڈی ہو گیا تو اسی بات پہ میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کرنا اور آپ سبھی لوگ کو پارٹ ٹو کرنے کے بعد نائٹ میں ہی روائل کرنی ہے تو ہی روائل لگ آپ سبھی کو یہ دو ہی روائل سجیش کرتی ہوں ان دونوں ہی روائل لگانے سے آپ کی بال دمبے سمیے تک کالے رنگے تو ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھنا ملتی ہوں آپ سبھی کو نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے سٹے ٹون گائز